بسم اللہ الرحمن الرحیم تب مہری کا شکار ہو جاتے ہیں تو کبھی گرم جوشی نظر آتی اور ایسے میں ایک بار پھر پاکستان اور افغانستان کے تعلقات میں کشیدگی نظر آ رہی ہے جہاں دہشتگردی کی جنگ میں دونوں کو ساتھ ساتھ مل کر چلنا چاہیے وہاں اکثر اوقات ایسا نظر نہیں آتا اب کیا ہوا اس حوالے سے بات کریں گے لیکن اس سے پہلے میں تعرف کرنا ہوں کہ میرے ساتھ موجود ہیں خواہر گھومن صاحب خواہر صاحب شکریہ آپ نے جوائن کیا سہیل بھل بھٹی صاحب بھی موجود ہے سہیل صاحب شکریہ آپ نے جوائن کیا بفور گوئنگ تو دو ٹاپ سٹوری خواہر صاحب آپ کیا ایڈیشن کرنے جا رہے ہیں آج ہی سلام علیکم مانیکہ ویری گوڈ مارنگ ونس اگین اپنی جو سکیجول سٹوری پہ جانے سے پہلے آپ کو ایک اور بڑی خبر بتاتا چلوں لیٹ لائٹ میری کچھ مطور ذرائع سے بات ہوئی ہے اور اس کے مطابق ان کے مطابق حکومتی وکلہ نے حکومت وقت میں جو قلیدی رول پلے کر رہے ہیں لوگ ان کو یہ بتا دیا ہے کہ آپ جو پرامہ گیٹ کا ڈسین ہے اس کے لیے آپ تیار رہیں ورس پوسیبیلٹیز کے لیے اس کا جو فیچر پلیٹیکل دسکورس ہے آپ نے وہ ڈیسائیڈ کر لیں ہوس چینج کرنی ہے یا آپ نے کوئی اور آپشن لینا ہے لیکن فیصلے کے حوالے سے انہوں نے تنبیہ کی ہے کہ فیصلہ آپ کے حق میں نہیں آ رہا تو یہ سٹوری ہے ہماری آنے والے دنوں میں بھی اس کے بارے ہم جس کریں گے اس کے علاوہ جو آج کے پروگرام میں میرے پاس سٹوریز ہیں وفاق اور صوبہ سندھ کے درمیان جو ہے وہ لڑائی پاکستان سٹیل مل کے حوالے سے جاری اور ساری ہے صوبہ سندھ نے لکھ دیا ہے وفاق کو کہ آپ یہ زمین اپنی مرضی کے مطابق استعمال نہیں کر سکتے وہ سارا ان کے جو لیٹر بازی ہو رہی ہے اس کے بارے میں بتائیں گے اپنے ناظرین کو اس کے بعد مراد علی شاہ صاحب نے کل سندھ اسمبلی کے میں سیون شریف جو ٹریجڈی ہوئی تھی وہاں پہ ایک آسی لوگوں کی جانے ضائع ہوئیں اس حوالے سے رپورٹ پیش کی ہے اور اس میں ایک عجیب منطق انہوں نے پیش کیا ہے کہ اس دن وہاں پہ سیکیورٹی نہیں تھی وہ ایک کسی وی وی آئی پی کی مومنٹ کی وجہ سے وہ ہم ناظرین کے ساتھ شیئر کریں گے وہ اصل ہے کیا یہ اس کے پیچھے ساری کہانی کیا ہے اور فائنلی مائی آل ٹائن فیورٹ پریزیڈنٹ ٹرمپ ان کی وہ اپنی آپ بیفکوفی ہیں کہہ لیں ان کی وزنم کہہ لیں وہ جاریوں ساری ہے اور پوری دنیا کا انہوں نے ٹینٹر روکز پہ رکھا ہوئے ونس اگین انہوں نے وہ بندی اینانس کر دیا ہے مسلم ممالک کے خلاف اس کے بارے میں بھی ڈسکس کر دیا ہے ویسے اتنا تو ضرور ہے کہ ٹرمپ سے زیادہ شاید ہی کوئی صدر خبروں کی زینات رہا ہو خبروں کی بات کر رہے ہیں تو سحل صاحب آپ کے پاس کیا ایڈیشن ہے آج کی شو کے لیے نیکہ جب اپنے ناظرین کے ساتھ شیئر کریں گے کہ سینٹ سیکریٹریٹ کے پاس مرسیڈیز گاریوں اور غیر ملکی دوروں پر کروڑ روپے خرچ کرنے کے باعث اب ان کا بجٹ ختم ہو گیا ہے اور اب چیئرمن ڈپٹی چیئرمن سینٹ چیئرمن سٹیننگ کمیٹیز اور ممبران کی تنخواہوں میں مزید اضافے کے لیے وزارت خزانہ سے اکتیس کروڑ پہ کی سپلیمنٹری گرانٹ طلب کر لی گئی ہے اور اس کے ساتھ چیئرمن سینٹ نے گریڈ ستنہ سے بیس ست افسران کی پانچ نئی پوسٹیں اسٹیبلش کرنے کی منظوری دے دی ہے اس کے بھی بھاری اس کے امپیکٹ ہوگا بجٹ کے اوپر سینٹ سیکریٹی اس کے ساتھ ہم بتائیں گے کہ پنجاب حکومت وفاقی حکومت کی طرح نئے ہسپتالوں کو قیام سے متعلق بڑے اعلان کیا جاتے ہیں راولپنڈی میں بارہ سال سے زیر تمید تین ہسپتال مکمل نہیں کیا جارے ان کے فنڈز رکے ہوئے لیکن اب پنجاب حکومت نے رواد کے علاقے میں ایک نیا ہسپٹل تمید کرنے کا اعلان کیا ہے اور انتظامیہ نے اس کی جگہ کی آرینجمنٹ کیلئے کام شروع کر دیا ہے اس کے ساتھ ہم بتائیں گے کہ چینی کمپنیوں نے خیبر پختونخواہ کی حکومت کے ساتھ مل کر کچھ معاملات تیہ کر لی ہیں جس کے تحت 20 رب ڈالر کی سرمایہ کاری ہوگی ہم اپنے ناظرین کو بتائیں گے کہ سی پیک منصوبہ جو کے وفاقی حکومت کے تحت جس پالیسی کے تحت چلایا جا رہا ہے اس منصوبے میں اور خیبر پختونخواہ کی حکومت نے چینی کمپنیوں کے ساتھ جو معاملات تیہ کی ہیں ان میں کیا فرق ہے کتنا فائدہ ہوگا خیبر پختونخواہ کی عوام کو اور اس کے ساتھ جرمن بیک کے ایف ڈبلیو نے وزارت پانیو بجلی کے وہ دعوے جس میں کہا گیا تھا کہ سرکاری پاور پلانٹ سے بجلی کی پیداوار میں بہت اضافہ ہو چکا ہے خسارے کو منافع میں بدل دیا گیا ہے ان دعووں کی کلی کھول دی ہے اور کہا ہے کہ وزارت پانیو بجلی کا یہ اناؤنسمنٹ یہ دعویٰ سیاسی اثر و سوک کی بنیاد پر ہے اس کی تفصیلات اپنے ناظرین کے ساتھ بھی شیئر کریں گے ٹھیک ہے لیکن سب سے پہلے چلیں گے پاکستان اور افغانستان کی تعلقات کی طرف اور ایک بار پھر کشیدگی بڑھتی ہوئی نظر آ رہی ہے خاور صاحب جہاں ہم لوگوں کو دہشتگردی کے خلاف دونوں ممالک کو مل کر لڑے ہونا چاہیے ایک ہی چیلنج ہے ایک ہی مسئلہ ہے جس سے ہم دو چار ہیں ایک ہی ریجن کا حصہ ہے کیا مسئلہ ہے اب کیوں ہم دونوں ممالک کو ایک پیج پر نہیں لا پا رہے ہیں اب کیا ہوا کشیدگی دن بے دن بڑھ رہی ہے جس طرح ہمارے کل پانچ فوجی نوجوان شہید ہوئے ہیں اکروس در بورڈر وہاں سے ٹیررس میں اٹیک کیا اس کے بعد کافی وہاں پہ بورڈر کے اوپر جو کافی تناؤ پایا جا رہے ہیں اس موقع کے اوپر اس کے باوجود آج گورنمنٹ پاکستان کے دو دن کی ریلیکسیشن جن کے پاس ویزا ہے افغانیز ان کے مومنٹ کا جو الوگ کیا ہے اب اس پہ سوال جو یہ ہے کہ گورنمنٹ پاکستان ہمارے پاس فورن منیسٹر نہیں ہے ہمارا جو کلیر سٹینس جو ہے حکومت بکت طرف سے نہیں آ رہا کہ ہم نے افغانستان کے حوالے سامنے کرنا کیا ہے انڈر انڈین انفلنس جو افغان گورنمنٹ ہے وہ آپ کو پتا ہے کہ اقتصادی رابطہ تنظیم کا اجلاس ہوا افغان پریزیڈنٹ نہیں آئے اس سے پہلے ساگ کا ایشیو ساگ کی جو کانفرنس تھی وہ بھی ساری کی ساری انہیں سبور راج کر دی انڈر انڈین انفلنس افغانستان نے کر دی اس کے جو برقس ہم ہم اپنی گورنمنٹ کا رسپانس دیکھتے ہیں پرائمیسر نواز شریف صاحب کا رسپانس دیکھتے ہیں کیونکہ وہ فورن منیسٹر کا جو پورٹ فولیو ان کے پاس ہے وہاں سے کوئی کلیر کٹ سٹینس نہیں آ رہا ہے کوئی سٹینڈ نہیں لیا جا رہا ہے کہ ہم نے افغانستان کے ساتھ اپنی پالیسی رکھنی کیا ہے ہم بیانات تو ہماری طرف سے ضرور آتے ہیں کہ ہم افغانستان کے ساتھ دوستانہ تعلقات رکھنے چاہتے ہیں افکورس رکھنا چاہتے ہیں ہم سیمنٹیز سے آنورٹ یہ سارا افغان وار کو گوگت رہے ہیں ہم نے ملینز کی تعداد میں ابھی بھی افغانیز ہمارے اس ملک میں ہیں ہمارے سائیٹی کا حصہ بن چکے ہیں اور ہم مشکلات کے باوجود افغان کو ہم نے اپنے پاس رکھا ہوا ہے لیکن کو معاملات حل کی طرف نہیں جا رہے کل پریزیڈن فارمل پریزیڈنز زرداری صاحب نے ویسے بڑی اچھی بات کی اکثر ہم ان کو کرسائز کرتے رہتے ہیں انہوں نے کہا جہاں پاکستان پوری دنیا کے اندر شاید ایک واحد ایسا ملک ہے جو اس موقع کے اوپر جہاں پوری دنیا کے اندر انٹرنیشنل لیول پہ آپ کو پتہ لے دے چل رہی ہے ہمارا فارن منسٹر ہی نہیں ہے جب فارن منسٹر نہیں ہوگا تو آپ کیسے دنیا کو بابر کروائیں گے کہ ہمارے ساتھ کیا کر رہے ہیں پرائیمسز آپ پھر تو فارن ٹرپس کرتے رہتے ہیں ابھی بھی جساں میں نے بتایا کہ کل سے وہ کوئیت گئے ہوئے ہیں وہ اس لیول کی جو چیزوں کو ہائیلیٹ نہیں کر پارے اب کرنا کیا ہے کرنا یہ ہے کہ ہماری حکومت کو ایک کلیر سٹرنس لینا چاہیے فرانس کے ساتھ یہ نہیں ہو سکتا کہ وہ جب ان کا دل چاہے ہمارے ساتھ اچھے ہو جائیں جب ان کا دل چاہے ہمارے فوجیوں کو شہید کرنا شروع کر دیں جب ان کا دل آئے ہمارے ملک کے اندر تیررس ایکٹیوٹیز کو انیشیئٹ کر دیں افغان کو افغانستان کے اندر اگر افغان گورنمنڈ نے ہمارے ساتھ چلنا ہے تو ان کے جو افغان زمین کے اوپر جو ٹیررس کیمپ سے وہاں پہ ان کے خلاف ایکشنل لینا ہوگا اور ہماری حکومت کو بڑا کلیر سٹرنس لینا ہوگا اگینسٹ انڈیا اینڈ اگینسٹ اکوانستان کیونکہ کلبوشن کے ارسٹ کے بعد اور اس کے علاوہ بہت سارے ایسے شواہد آ چکے ہیں کہ انڈیانز جو ہیں وہ ساری یہ گیم یہ ڈڈی گیم کر رہے ہیں اور اس کے خلاف میرے حال میں ہماری حکومت کو خلقہ کے سامنے آجنا چاہیے جی سحیل صاحب ہم ایک چھوڑیے دونوں طرف سے فسے ہوئے ہیں فی الحال دونوں طرف سے دوستانہ رویہ نہیں ہے نیبرز کی جانب سے ایسے میں افغانستان کو ہم نے ایک پیغام تو دیا تھا وہاں ایک آپریشن کیا تھا ہم لوگوں نے دہشتگردوں کو ماننے کے لیے کیا وہ پیغام کافی نہیں تھا یقیناً وہ پیغام کافی نہیں ہے ہمیں اس پیغام کو مزید سخت اقصال جاری رکھنا ہوگا چونکہ پاکستان کے اندر دہشتگردی کے اندر ملوث جتنے اناثر ہیں جتنی کاروائیں ہو رہی ہیں چار سے پانس سال کے اندر جس کے پاکستان نے ثبوت افغان حکومت کے حوالے کی ہیں وہ سب سب لوگ ملہ فضلاللہ سے لے کر دیگر تمام لوگ افغانستان میں بیٹھے ہوئے ہیں وہاں افغانستان میں بیٹھے ہوئے بھارت کی فلی بیکنگ ہے گھومن صاحب نے بات کی کہ ہمیں بھرپور انداز سے یہ معاملہ اٹھانا ہوا اگر بھارت اور افغانستان خلاف تو وزیراعظم بھارت کے خلاف تو یہ معاملہ اٹھائیں گے نہیں وہ اپنا موقع بتا چکے ہیں اپنی اولائن بھارت کے گینس تو کر نہیں سکتے افغانستان کو ہوش کے ناخن لینے چاہیے افغانستان کے اندر امن کا قیام پاکستان کے اندر جڑے امن سے منسلک ہے افغانستان اس حقیقت کو سمجھے بھارتی شیرباد سے اپنے چھٹکارہ حاصل کرے مہرک پر بیٹھ کے پاکستان سے بات کر ان دہشت گردوں کو خاتمہ کریں جو پاکستان کی سرزمین کے خلاف استعمال ہو رہے ہیں دوسری بات گمن صاحب نے اور کافیر سے یہ بات ہو رہی ہے کہ پاکستان کا وزیر خارجہ نہیں آج دوبارہ بھی اس اہمیت کو ریلائز کروا ہے تو ہم اپنے ناظرین کے ساتھ ایک خبر بھی شیئر کرتے جائیں کہ حکومت نے اب جب ٹائم بہت کم رہ گیا ان کے پاس مستقیل وزیر خارجہ لانے کا فیصلہ کر لیا ہے میری اطلاعات کے مطابق وزیر خزانہ اسحاق ڈار صاحب کو بطور وزیر خارجہ لائے جا رہا ہے اس کے اوپر معاملات کافی حد تک تیہ پا چکے ہیں کنسرنڈ کوارٹر کے ساتھ بھی بات چیت ہو چکی ہے آئندہ آنے والے دنوں کے اندر ہمارا جو یہ اطراز تھا کہ وزیر خارجہ نہیں ہے تو وزیر خزانہ اسحاق ڈار کی شکل میں دور ہونے جا رہا ہے سوہیل آپ کی خبر ہے میں بالکل اس کو شکل کی نظر سے نہیں دیکھتا ہمارے ملک کی اکانومی جن حالات میں اسٹم چل رہی ہے جہاں پہ کرزوں پہ کرزے اور آنے والے سال کے اندر لیکشن نہیں آ رہا اسحاق ڈار صاحب کی مصروفیت جو ہماری اکانومی کو مینج کرنے میں اور زیادہ بڑھ جائے گی تو یہ بھی وزارت حرجہ بھی اسحاق ڈار صاحب پہلے ہی اکانومی کے حوالے سے بھی بڑے سوالات اٹھنے لگ گئے تھے کہ فورن جو ریپورٹس ہیں کیا وہ سچ ہیں کیا وہ سچ نہیں ہیں ایسے میں فورن منسٹری سنبھالنا جو کہ آلریڈی بہت زیادہ پانی میں ہے اس کو سنبھالنا بہت بڑا چیلنج نہیں ہو اس کے ساتھ کوئی پچاس سے زیادہ کمیٹیز ہیں وہ یہاں پہ بڑی امام سے لے کے داتا دربار کا جو لنگر تقسیم کرنا ان کی کمیٹیز کو بھی وہ ہیڈ کر رہے ہوتے ہیں اس کے لابے آپوزیشن کے ساتھ انہوں نے نیگوسییشن کرنی ہے تو عساق ڈار صاحب فوجی عدالتوں کے اوپر جو نیگوسییشن کرنی ہے پانیما کا مسئلہ ہے اس کے انتر بھی عساق ڈار صاحب میرے لیے بھی یہی سپرائز کا باعث تھا اور جب جس میں اپنے ذرائع سے میری بات چیت ہو رہی تو میں نے وہاں پہ یہ کوئیسن بھی کیا کہ ان کے پر پہلے اتنا بڑھے نا تو کس طرح یہ ممکن ہوگا سپیشلی ایکانومی جتنے مشکل صورتحات سے دوچار ہے ان کا بھی یہ کہنا تھا کہ پہلے بھی تو بہت سارے معاملات وہی چلا رہے ہیں تو یہ معاملہ بھی انہیں چلانے میں کوئی مشکل نہیں گئے اور حساق ڈار صاحب نے بھی اپنی کانسٹ زاہر کیا اور انہیں کہا جی کہ میں یہ بوجھ بھی اپنے کندوں پر اٹھا سکتا ہوں اگر میں نے اس معشیت کا بوجھ اٹھایا ہوا ہے تو یہ بوجھ میں اپنے کندے پر اٹھانے کو تیار ہوں اور جہاں تک معشیت کی بات ہے بزیراعظم صاحب کو ان کے اعتماد ہے جس مشکل میں فسی ہوئی یہ معشیت اور جس طریقے سے ڈار صاحب نے جو ارینج میں کیا ہوا ہے ان کے پاس سب وقت پلان ہوتا ہے جب مشکل وقت آئے ملکی بینکوں سے یا غیر ملکی بینکوں سے وہ قرض لے کر مسئلہ حل کر لیتے ہیں تو وہ یہ مسئلہ بھی حل کرنے جا رہے ایک دن کے اندر چار سو ارب روپے کچھ ہو گیا بڑی خبر ہے انیکہ نظر رکھتی ہے اب یہ دیکھ لینا انیکہ پوچھے گی آپ سے نہیں دیکھیں گے ضرور کی کیا حساب دار صاحب واقعی میں آئیں گے یا نہیں آئیں گے لیکن یہ بہت بڑی خبر ہے تیاری ہو چکی ہے مکمل طریقہ اور اگر یہ تیاری ہو چکی ہے ویسے آخری ایک سال رہ گیا ایک سال کے اندر حساب دار صاحب فوراں پولیسی کے حوالے سے کیا پوزیٹیوٹی لے پائیں گے یا لے کر آ سکتے ہیں یہ بھی دیکھیں گے لیکن کیونکہ خزانے کی بات کر رہے ہیں تو خزانے میں کچھ حق سینٹ کا بھی بنتا ہے کچھ حق ان لوگوں کا بھی بنتا ہے جو کہ عوامی نمائندے اور اسی حق کو استعمال کرنے کے لیے سینٹ سیکرٹیریٹ کی طرف سے گرانٹ کی ڈیمانڈ آگئی اب کتنی ہے وہ تو سویل صاحب آپ ہی بتائیں انہی کا سینٹ سیکرٹیریٹ کے پاس جو بجٹ تھا روہ مالی سال کا وہ کم پڑ گیا ہے چونکہ انجسران ہم نے کچھ روز پہلے سٹوری کی تھی بیرونی ملک دوروں پر کروڑوں روپے خرچ ہو رہے ہیں پاکستان کے اندر اجلاس ہوتے ہیں تو اسی حسی لاکہ ایک کروڑ پہ تک خرچ ہو جاتا ہے اب وفاقی حکومت کی جانب سے چیئرمن سینٹ ڈپٹی چیئرمن سینٹ چیئرمن سٹیننگ کمیٹیوز و میمبران کی تنخواہوں میں اضافہ کیا گیا تھا جس کو نافذ العمل کیا گیا تھا اکتوبر دوہزار سولہ سے لیکن اب جب پہلے ہی سینٹ سیکرٹیریٹ اپنی اتنے زیادہ خرجات کر چکے اب ان کے پاس فنڈز نہیں ہیں مزید پیسے نہیں ہے کہ وہ ان تنخواہوں میں جو اضافہ ہے اس کو پورا کر سکیں اور اپنے دیگر جو خرجات پورا کر سکیں سینٹ کی فنانس کمیٹی جس کو چیئر کرتے ہیں کرتی تھی اب وہ چونکہ اڑھائی لاکھ روپے تک ہو چکی ہے اور دیگر میمبران کی تنخواہوں میں بھی تقریباً ڈیر سو فیصد اضافہ ہوا اس اضافے کو پورا کرنے کے لیے اب کروڑوں روپے مانگے گئے ہیں وزارت خزانہ سے اور آپ کو پتا ہے کہ وزارت خزانہ سے سپیشلی قوم اسمبلی کے سیکرٹیریٹ سے یا سینٹ کے سیکرٹیریٹ سے جب بھی سپلیمنٹی گرانٹ مانگے جائے تو شاید اور بھی ہماری شہانہ خرجات ہوں اس کے ساتھ چیئرمنٹ سینٹ صاحب نے اور وہاں پہ کمیٹی کے سامنے پروپوزر رکھے گئی گھمن صاحب سے میں پوچھوں گا بھی سے آپ ریگولرلی سینٹ کے پروسیڈنگز کور کرتے ہیں کہا گیا ہے اس سینٹ کے فنانس کمیٹی کو جس کو چیئرمنٹ رضا روانی صاحب نے چیئر کیا کہ سینٹ کے اندر ورکلوڈ بہت زیادہ بڑھ گئے کام بہت بڑھ گئے اس ورکلوڈ کو مینج کرنے کے لیے ضروری ہے کہ گریڈ سیونٹین سے گریڈ ٹونٹی کے پانچ نئے افسران لائے جائیں ان کے لیے نئی پوسٹ کریٹ کی گئی ہیں کرنے کی منظوری مانگی گئی کیئرمن سینٹ نے یہ نئی پوسٹیں گریڈ سیونٹین گریڈ ایٹین گریڈ ٹونٹی کی پانچ کریٹ کرنے کی منظوری دے دیئے اس کے ساتھ دو پوسٹ ایسی ہیں جو کہ ایک گریڈ سیونٹین کی ہے اور ایک سکسٹین کی پوسٹ اس کو اپگریٹ کرنے کے منظوری دیگئے گریٹ سیونٹین کی مزید اخراجات بڑھیں گے ان کو گلپ کیا جائیں گے قویسٹن یہ تھا کیا کہ آپ نے تنخواہوں میں تو اضافہ کرنا ہی ہے گمہ صاحب سینٹ کے ورکلورڈ میں کتنا اضافہ ہوا ہے کوئی آئینی عبور کی جانتہیمی زیادہ کام ہو گیا ہے یہ پاکستان پیپلز پارٹی کا وطیرہ رائے کہ وہ جب پاکستان پیپلز پارٹی حکومت میں تھی ڈاکٹر فرمیدہ مرزا سپیکر تھی نیشنل اسیمبلی آخری سال میں انہوں نے دبا کے برتییں کی تھی اپنے اپنے ہلکے سے سینس سے کافی لوگوں کو وہ لے جائیں اور ابھی بھی تو ایک سال ہی رہ گیا ہے ابھی بھی ان کے پاس بھی آخری سال تو آپ یہ ہے اس کے علاوہ بھی آپ دیکھیں کہ آنے والے دن کے اندر کافی زیادہ برتییں ہوں گی ایسے شاباش ہے ہمارے چیئرمن سینٹ ان کی جو باتیں سنے ہیں ان کے جو ان کے خیالات سنے ہیں فوجی عدالتوں کے اوپر خابر صاحب فوجی عدالتوں کے اوپر تو ان کا جو رونا تھا وہ تو مجھے ابھی بھی یاد ہے وہ ہمیشہ مرے ساری زندگی یاد رہے گا اس کے علاوہ recently ان نے اپنی ایک بک لکھی ہے وہ پاکستان کے محروم طبقے کے بارے میں لکھی ہے کہ پاکستان کا محروم طبقہ کون سا ہے ان کی کیا کیا مسائل ہیں چلیں خابر صاحب محروم طبقے میں خابر صاحب سے ایک پوائن پوچھیں خابر صاحب محروم طبقے کی بات کریں دردے رل رکھنے والے تو آپ بھی ہیں یہ ڈیڑھ سو پرسینٹ اگر سینٹ کے لوگوں کی تنخواہیں بڑھ سکتی ہیں منمم ویج میں ایک سال میں ایک ہزار روپے زیادہ ہوتا ہے انفیر نہیں ہے اس سے بڑا مزاق میرے خیال میں اس ملک کے غریب لوگ کے ساتھ نہیں ہو سکتا آپ سڑک پہ جا کے کسی مزدور سے پوچھ لیں کسی دکان پہ کام کرنے والے سے پوچھ لیں کسی آج کل یہ سیکیورٹی گارڈ ہے کسی سے پوچھ لیں ہر بندی کی تنہا آٹھ دس بارہ ہزار کسی کو یہ ان لوگوں بھی مینی میں بیج نہیں ملے اور یہ تو تنخواہوں کی بات ہے خابر صاحب وہ کچھ تزینوں آرائش بھی کسی منسٹری کے آفیس میں سل رہے ہیں انفرمیشن منسٹری کے آفیسر جو ہیں وہ اپنی منسٹر صاحبہ کو خوش کرنے کے لیے وہ دن رات انہوں نے ایک کیا ہوا ہے اب خبر یہ آئی ہے کہ ان کے آفیس کے اندر جو سپیشل قسم کی پینٹنگز وہ لگانے کے لیے اچھا خاصا خرشہ کیا جا رہا ہے وہ پینٹنگز پہلے یہاں سے خریدیں گی وہ پسند نہیں گئی اب لاہور سے ایک خاص گیلری کو سلٹ کیا گیا ہے اب وہاں سے پینٹنگز آ رہی ہیں تو اب دیکھوں گا بیسے میں وہ پینٹنگز میں نے پوچھا کہ آپ یہ کیوں کر رہے ہیں انہوں نے کہا جی ہم نہیں ہم چونکہ یہ منسٹری آف انفرمیشن اور کلچر کے ساتھ ہی ہے انہوں نے کہا جی ہم اپنے آرٹ کو پرموٹ کرنے کے لیے کریں بڑا مہنگے نہ پڑ جائے آرٹ کے لیے میں نے کہا جی آپ کوشی کیجئے کہ یہ آپ کے پینٹنگز آپ کے پاس ہی رہیں کیونکہ ہوا یہ کہ فردوس عاشق عوان صاحبہ جب گئی تھی اپنا ٹینور پورا کر کے وہ سارے کا سامان اپنے ساتھ لے گئی ملیستر وزراء کی یہی پریکٹیس رہتی ہے یہی پریکٹیس رہتی ہے آپ یہ دیکھیں گے کہ یہ جو ہے منسٹری کے پاس رہتی ہے میں نے اس معاملے کے اندر یہ جو سینٹ سیکریٹیریٹ کے میں نے سٹوری کی میں نے ترجمان سینٹ سے دوبارہ رابطہ کیا ان سے موقف مانگ لوں تاکہ کچھ کلیریٹی ہو جائے کچھ اگر کسی جگہ پر کوئی انفرمیشن درست نہیں ہے درست ہو جائے انہوں نے بات توجہ سے ستنی گزشتا ہفتے بھی ان سے موقف مانگا انہوں نے موقف نہیں دیا کل بھی ان سے موقف مانگا میں چیک کر کے بتاتا ہوں ترجمان سینٹ کو چاہیے کہ اگر رمضان ساجی صاحب ہے اچھا بڑے اچھے دوست بھی ہے میرے لیکن جب موقف مانگتا ہوں موقف دینے میں تیار نہیں ہوتے کلے سی ڈی اے میرے اس کے بعد شاید نیاب میں بھی کچھ عرصہ رہے سرکاری افسران کو منع بھی تو کیا گیا تھا نا کہ کسی میڈیا پرسن کو آپ کے دفتر کے اندر آنا علاوڈ نہیں ہے تو کہیں وہ والی بات لیکن ان کا تو کام یہ نا ہے کہ میڈیا کے ساتھ بات چیت کرنا اچھے دوست بھی ہم اس کے ساتھ سپلیمنٹی گرانٹ جس میں مانگی جب بھی بجٹ کے قریب دینے آتے ہیں تمام وزارتیں اور ادارے سپلیمنٹی گرانٹ کروڑ اور روپے کی مانگنا شروع کر دیتا ہے وزارت خزانہ دیتی بھی ہے اس وقت جب وزارت خزانہ کے پاس بجٹ خسارہ اربوں روپے کا ہے کرز لے رہے ہیں ہم اکیسو اربوں روپے کا لیکن تمام ایسے اداروں کی جن کے ایسے شاہناخ راجات ہوتے ہیں ان کیوں پر ہمیں چیک ان بیلنس رکھنا چاہیے سپلیمنٹی گرانٹ ان کو دیتے ہیں پیچھے یہ نہیں پتا کہ ہم ملکی اور غیر ملکی بینکوں سے اور اداروں سے کرز لے کے ان کے شاہناخ راجات پیورے کر رہے ہوتے ہیں کترہ کترہ کر کے دریاں بنا کرتے ہیں اور اسی طرح کی سپلیمنٹری گرانٹس ہوں یا پھر اسی طرح کی جمانٹس ہوں یہ کروڑوں روپے اربوں میں تبدیل ہوتے ہیں اور ایک ارب کئی اربوں میں تبدیل ہو جائے کرتے ہیں اسی طریقے سے قومی خزانے کا حال ہوتا ہے بجٹ کے اندر خسارہ ہم لوگ الگ دیکھتے ہیں اگلے ٹاپک کی طرف جائیں گے اور خسارے کی بات کریں تو تیل مل بھی خسارے میں جا یہ ایک ایسا جو انسٹیوشن جو کہ کسی زمانے میں بہت پروفٹیبل تھا جس کو جنرل جاویج بھی پروفٹ میں چھوڑ کے آئے آج یہ خسارے میں ہے لیکن اصل مسئلہ ارازی کا پڑا ہوگا خابر صاحب آپ کو یاد ہوگا ہم نے ارازی کی بات کی تھی کہ اسی پیک کا حصہ بنانے لگے انڈسٹریل پارک کیا بنا بلکل وہ جو سٹوری ہم نے سب سے پہلے کی تھی اب اس پہ جو ہے نا فردہ ڈیولیمنٹ یہ ہوئی ہے کہ جب حکومت سندھ کو یہ پتا چلا کہ جو فیڈل گورنمنٹ ہے وہاں پہ سی پیک اندر پندرہ سو اکڑ کے گریب کے اوپر کوئی انڈسٹریل جو وہاں پہ کوئی کمپلیکس بنانا چاہ رہے ہیں انہوں نے لکھ دیا رزوان میمن صاحب میں چیف سیکٹری سندھ کے تھروج مرادلی شاہ صاحب نے منسٹری آف انڈسٹریز فیڈل وفاقی جو منسٹری ہے ان کو لکھ دیا کہ آپ قانون کے مطابق کہ اس زمین کے اوپر ایسا کوئی کام نہیں کر سکتے جس پہ پاکستان سٹیل مل کے علاوہ کوئی آپریشن ہو قانونوں وہ کہتے ہیں کہ اگر یہاں پہ پاکستان سٹیل مل رہے گی تو رہے گی اس کے علاوہ اس زمین کا استعمال حکومت سندھ کی مرضی کے مطابق ہوگا یعنی زمین کا مسئلہ پڑا ہوئی اب یہ دیکھیں وفاقی حکومت اور سندھ حکومت اب پاکستان سٹیل مل کے حوالے سے دونوں کا ایک ہی فوکس ہے کنسنریشن کہا ہے زمین اب زمین ان کو بھی زمین نظر آرہی ہے ان کو بھی زمین نظر آرہی ہے کسی کو یہ نہیں نظر آرہا کہ چار سو چھبیس ارب روپے کی لائیبیلٹیز لوسز سارا ملا کے اس نقصان میں ہے وہاں پہ ہزاروں کی تعداد میں لوگ جو انیمپلائیڈ ہوں گے جو انیمپلائیڈ ہوں گے جو ایلیگل ارکروٹمنٹ نہیں اس کے بارے میں کوئی نہیں ہے نیپ کے پاس ایک سے زیادہ کیسز پڑے ہیں پاکستان سٹیل میل کے حوالے سے اس کے اوپر کسی کو کوئی پریشانی ہے کہ انمیسیکیشن ہو رہی ہے نہیں ہو رہی وہاں پہ اگر کچھ لوگوں نے وہاں پہ غلط کام کیے تو ان کو دے شرب بھی ٹیکنکل راست اس پہ کوئی کنسن نہیں ہے اب سارے کا سارا جو زور لگ رہا ہے وہ اب لیٹر سو پہ خبر یہ آئی ہے کیونکہ پرانا جو بورڈ تھا پاکستان سٹیل میل کا وہ اس یہ سی پیک انڈر یہ کام کرنے جا رہے تھے زمین کی ڈوین کرنے جا رہے تھے اٹھارہ ہزار اکڑ کے قریب ہے جو پاکستان سٹیل میل کی زمین اس کو بورڈ کو ری کانسیٹیوٹ کر دیا گیا ہے یہ الیون میمبر بورڈ ہے اس میں فیرنل گورنمنٹ اپنے مرضی کے جو میمبر لے کے آئے ہیں یہ اب سولہ مارچ کے قریب ان کی میٹنگ ہو رہی ہے اس بورڈ کی اس میں یہ سارا یہ زمین کے حوالے سے ساری بات جیت ہوگی جنڈے میں سرے فیرست ہے زمین کا مارکہ آپ دیکھنا یہ ہے کہ اس کے اوپر کیا لینڈین ہوگا زرداری صاحب آج کے اسلامباد میں ہیں وہ بیٹھیں گے آپ ٹھیک ہے جی زمین لے لیں پھر ہمیں کچھ دے دیں ہمیں ڈاکٹر آسنگ دے دیں ہمیں کوئی ہوگا وہی سیاسی مسلحت ہر ادارے کے معاملے کے اوپر ہمیں سیاسی مسلحت سندھ کو دیکھ لیں وہاں سیاسی مسلحت یہ سیاست کئی عوام کو نہ لے دوبے سوہل صاحب آپ درست کہہ رہی ہیں لیکن سیاسی مسلحت اور ذاتی مفاد یہ بڑے خطرناک ثابت ہو رہے ہیں ملکی عوام کے لیے جو گھومت صاحب نے کہا بورڈ تشکیل دیا گیا ہے سٹیل ملز سلانہ اربوں روپے خسارے میں جاری تھی ہر سال ہر تین ماہ بعد ہم ان کو قومی خزانے سے دکھائیں دیتے ہیں دو ہزار تیرہ میں آکے بورڈ کو تحلیل کیا گیا تھا اب جب ضرورت بیش آئی ہے کہ پندرہ سو اکڑ ارازی ہم نے سیپے کے لیے ایک پار کے لیے مختص کرنی اور وہاں پہ ہم نے یوٹلائز کرنی جو اپنے پلان بنایا ہوا ہے اب رات و رات اپنے بورڈ بھی تشکیل دے دی ہے اب گیرہ رکنی بورڈ بن گیا وہ سارے معاملات کرے گا لیکن جو گھومت صاحب نے بات کی یہ معاملات چلانے کے لیے جو سب سے پیرارڈی بھی بات ہونی چاہیے یہ عوام بھی جس کا مطالبہ کرتے ہیں انویسٹیگیشن کر کے وہ کلپریٹ جنہوں نے لیکن یہ سیپے کے حوالے سے چلیے لیکن اتنا ضرور ہے کہ سٹیل مل ایک ایسا ادارہ جو کہ پاکستان کے ڈیفنس کے لیے بھی پاکستان کی اکانومی کے لیے بھی انتہائی اہمیت کا حامل جب رشیہ جس کی معاملت سے سٹیل مل بنا وہ آپ کو ایک آفر کر رہے ہیں کہ اس کو ہم واپس ریوائیو کرتے ہیں اور آپ وہ آفر نہیں مان رہے اس کے بعد پھر اس کی اعراضی کے ٹکڑے ٹکڑے کرنے کی پیچھے پڑے ہوئے تو آخر ہونے کیا جا رہے کیا سٹیل مل کو اسی طریقے سے استعمال کیا جائے گا اسی لیے خسارے میں ڈالا گیا آنے والے ٹائمز میں اس کو دیکھیں گے اور کیا ہونے جا رہے ہیں محمد زبیر صاحب کی خیادت کے اندر لیکن اگلے ٹوپک کی طرف بڑھیں گے اور ہسپتالوں کی بات کریں گے ہسپتال ایک انتہائی اہمیت کی حامل فسیلیٹی جو کہ پاکستان کے اندر ہیلس سیکٹر کی طرف توجہ نہ ہونے کی وجہ سے اتنی نہیں ہے سوہل صاحب راول پنڈی میں تین ہسپتال ایسے ہیں جو زیرے تعمیر ہیں ایسے میں ایک نئے ہسپتال کی اناؤنسمنٹ کی یہ بڑی حیران کن بات ہے کہ ہم نے پہلے ہی باپنے پروگرام کے اندر یہ معاملہ اٹھایا کہ راول پنڈی کے اندر پہلے سے جو ہسپتال زیرے تعمیر ہیں گزرستہ بارہ سالوں سے زیرے تعمیر ہیں کروڑوں روپے جن کی لاغت تھی اربو روپے میں جا چکے لیکن اس کے لئے فنڈز جاری نہیں کیا جا رہے پنجاب حکومت کی جانب سے فنڈز منجمد کیا ہوں ہیں جب فنڈز منجمد کیا گئے تھے اس وقت میٹرو کی تعمیر تھی اربو روپے چاہیے تھے اس وقت بند کر دی گئے ابھی بھی فنڈز جانے نہیں ہوئے لیکن اب پنجاب حکومت نے یہ اعلان کیا ہے کہ رواد کے علاقے میں ایک نیا چار سو بستروں پر مشتمل ہسپتال تعمیر کیا جائے لوکل انتظامیوں کو یہ ہدایت کی گئی ہے کہ آپ جائیں وہاں پہ جگہ کا انتخاب کریں تو اس کے بعد وزیراللہ پنجاب صاحب آئیں گے وہاں پر فیتہ کٹے گا اور اناؤنسمنٹ ہوگی لیکن سوال یہ ہے کہ ہم وزیراللہ پنجاب کی ہی خدمت میں یہ پیش کریں گے کہ چار سو بستروں پر مشتمل مدرینٹ چارل ہسپتال جو کہ دو ہزار پانچ میں شروع ہوا تھا مکمل ہونا تھا ڈھائیہ روپے کا منصوبہ تھا اس کی تعمیر رکی ہوئی ہے کوئی کام اس پر نہیں ہو رہا کام تھپ ہے کاس اس کی مسلسل دن بہ دن بڑھ رہی ہے جو کانٹریکٹر تھا اس نے اپنا سمان تھپ کر کے جا جکے کہ پیسے ملیں گے تو میں کام شروع کرنا اس کے بعد اسی کروڑ پیک کی لاغت سے دو سو بستروں پر مشتمل ایک اور ہسپٹال تھا مدرینٹ چارل ہسپٹال جو کہ کمیٹی چوک کے پاس بننا تھا اس کی گراؤنڈ فلور اس کا مکمل بھی ہو گیا تھا لیکن اس کے اوپر کام رکا گیا پیسے میں نے جیسے پہلے بتایا تھا میٹروں کو شفٹ ہونے تھے اس پر کام رک کے اس کا جو گراؤنڈ فلور تھا وہ بین ازیر بھٹو ہسپٹال کے ماتحاد کر دیا گیا کہ وہ اس کو جو ٹرائز کریں جب فنڈ ریلیز ہوں گے تو پھر اس کی تعمیر مکمل کی جائے گی اس کی تعمیر تحاد رکی ہوئی ہے اسی طرح ایک تیسرا ہسپٹل تھا راولپنڈی میں ہی زیر تمیر تھا دو سو پچاس بستروں پر مشتمل تھا وہ بھی اس کی تمیر بھی مکمل نہیں ہوئی انڈر کنسٹرکشن ہے کام بند ہے فنڈز جاری نہیں ہو رہے اس عرصے کے اندر آپ نے اب نیا ایک ہسپٹل کی تمیر کا اعلان کر دیا وزیراعظم نواشیر صاحب نے بھی ایک پچاس ہسپٹالوں کا ملک بھر کے اندر تعمیر کرنے کا اعلان کیا ہوا ہے جہاں کہیں جاتے ہیں کچھ عرصے بعد اناؤنسمنٹ بھی کر دیتے ہیں سوال یہ ہے کہ صرف آپ پلین مت بنائیے قومی خزانے کو صبحی حکومت کو یا فاکشی حکومت کو زیادہ نقصار ہو رہے ہیں عوام کو مشکلات پنڈی کے اندر جو گائنیکولوجس کی سہولیت کے متعلق ہے تین مریضوں کے لیے ایک بستر موجود ہے پہلے سے جو زیر تعمیر ہسپٹالوں نے مکمل کیجئے نیا ہسپٹال پھر شروع کیجئے اب وہ پچاس ہسپٹالوں کا اعلان کیا ہوا تو وہ اعلان تو پورا کرنا ہی کرنا ہے لیکن یہ بھی دیکھنا ہے کہ پچھلے کتنے ہسپٹال ہیں جو کہ کام میں آ رہے ہیں عوام کے کام میں آنے کے لیے ہسپٹالوں انشاءہ یہ صرف اور صرف نمبرز بڑھانے کے لیے بریک کی طرف جائیں گے بریک کے بعد بات کریں گے وہ نمبرز جو کہ دیکھ ٹول کے حوالے سے تھے سہون کے اندر اس کے بارے میں کیا نامسمنٹ آئی بریک کے بعد بریک پہ جائنے سے پہلے سندھ کے حوالے سے بات کی تو ناظرین سہون شریف کا واقعہ آج بھی کسی کی یادداش سے گیا نہیں انتہائی افسوسنا لیکن اب جو بیان آیا وہ اس سے بھی افسوسنا کیا بیان آیا خابر صاحب وہ چیف منسر صاحب نے کچھ عجیب سی بات کرتی جی انیکہ مراد علی شاہ صاحب نے کل سندھ اسمبلی کے اندر رپورٹ پیش کیا سیون جو حادثے کے حوالے سے وہاں پہ بڑی جو بیان دیا ہے اس کی منطق مجھے تو ابھی تک سمجھ نہیں آ رہی انہوں نے یہ بیان دیا ہے کہ جس دن یہ واقعہ حادثہ ہوا ہے اس دن وہاں پہ سیکیورٹی کے مناسب انتظامات نہیں تھے اس کی وجہ انہوں نے یہ بتائی کہ اس دن وہاں پہ جو پولیس من وہاں پہ ڈپلائے تھے وہ کسی وی وی آئی پی وی مومنٹ میں وہ ان کو انگیج کیا گیا وہ کون صاحب تھے کون صاحبہ تھیں کون پیر تھے کون لینڈالٹ تھے کون سے وہ وہاں پہ بڑے سائن تھے اس دن جن کو یہ وی 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 آئی پی مومنٹ کے لیے وہ پولیس دی گئی ہاں یہ ضرور کلائریفائی کہ جی وہ سیاستدان نہیں ہے سیاستدان نہیں ہے تو پہ کون ہے تم کا نام بتانا چاہیے نام کیوں نہیں بتایا نام نہیں بتایا وہ ہی سیاسی مسئلہ تک پسندی بس اور کچھ نہیں یہ تو پھر ایک اور سکینڈل ہے کہ ایسے انفرینچل لوگ ہیں جو سیاستدان نہیں ہے سرکاری لوگ نہیں ہیں جو ہماری سرکاری ڈیوٹی سکیورٹی فورسز ان کو ڈپلائی کیا آپ کچھ بتائیں کہ ابھی میں کون سے الزام نہیں لگانا چاہتا ہمیں پہ کچھ بگ کر رہے ہیں آپ ضرور بتائیں لیکن کل انہوں نہیں بتایا اس کے علاوہ الزام کی بات کھاور صاحب کدھر سے آگئے جب کہہ رہے سے آسدہ نہیں ہے اسی سے زیادہ لوگوں کی اموات وہاں پہ ہوئی ہیں وہاں پہ پچیس بچے جن کی پندرہ ساتھ سے کم عمرے ہیں ہواتین آپ اندازہ کریں اس کے علاوہ ساڑھے تین سے زیادہ لوگ وہاں پہ فیکٹلی انجرڈ ہوئے ان کی زندیہیں تباہ و برباد ہوگی ہے اور ہمارے مراد علی شاہ صاحب کہہ رہے ہیں کہ ابھی میں نام نہیں بتا سکتا نام نہیں بتا سکتے تو آپ کو رپورٹ دینے کیا زیادہ ہے رپورٹ تو آپ نے یہی دینی تھی اس کے علاوہ جو آپ نے سوری کی تھی کی لوڈ شیڈنگ کے اس دن لوڈ شیڈنگ تھی اور سی سی ٹی وی کیمرہ نہیں کام کر رہے تھے وہ اس کا وقت جی وہاں پہ جنیٹر نہیں تھے انہوں نے کہا جنیٹر تھے کیمرے جنیٹر پہ چل رہے تھے جنیٹر پہ کیمرے چل رہے ہوتے ہیں تو ان کی ریزولوشن ٹھیک نہیں ہوتی کمال کا منطق ہے کمال کا منطق ہے کہ کیا وہ سیم اس کو الیکٹرسیٹی نہیں مل رہی تھی یا وہاں پہ جنیٹر دیفرنٹ الیکٹرسیٹی پروائید کرتے ہیں انہوں نے ان کا اپنا منطق ہے جنیٹر بھی پھر دو نمبر کہیں سے لائے ہوں گے پھر یہی مسئل ہوگا یہ بھی question ہے اب جو سیون شریف کے اندر جو سید کی سہول کے بارے میں پوچھا گیا تو اس پہ وہ نراز ہو گئے انہوں نے کہا جی آپ کے خیال ہے میں دور دراز ہر علاقے میں کہ میں سیون شریف میں ہزار بیٹ کا ہاؤسپیٹل بنا دوں وہاں پہ ایک پچاس بیٹ کا ہاؤسپیٹل ہے ایک نئے ٹراما سینٹر ہم بنا رہے ہیں تو کمس کا مسائف عال کر دیں ساری دنیا نے اس دن دیکھا کہ اس دن زیادہ لوگ کے مواد اس لئے واقعہ ہوئی تھی وہاں پہ جو قریب ترین جو میڈکل فیسلیٹی تھی وہ دو گھنڈے کی مسافت پہ تھی اور جو کلیٹیکل انجر تھے وہاں پہ پہ پہنچتے پہنچتے موازعہ ہو گئی یہ ان کا اپنا حل کا حل کا حل اس لئے یہ نرازگی کا احسار کر رہے تھے اچھا اس کے علاوہ اور بھی جو کل انفرومیشن شیرگیس ہیں اسمبلی میں کہ صرف کراچی کے اندر کوئی ایک سو ساٹھ کے قریب مزار ہیں اور اس میں سے سو کے قریب جو سادہ سمندر کے ساتھ سی ایڈیاز میں ہیں وہاں پہ ہیں ان کی کوئی سیکیورٹی کا مناسب انظامات نہیں ہیں اب حکومت انہوں کے آرڈٹ کر دیا ہے کہ جی اس کی دیکھ رہے ہیں کہ ان کا کیسے ان کو بہتر کیا جا سکتا ہے سیکیورٹی آرڈٹ ہوگا آنے والے دنوں کے اندر لیکن اس پہ جو بات کرنے والی یہ ہے کہ مرادلی شاہب صاحب کو بتانا چاہیے تھا کون زماندہ رہا ہے ایک آزار ہے ان جو انسانی جانیں ضائع ہوئی ہیں اور اس کے پیچھے محالم کلیر کر سٹینڈ لینا چاہیے تھا چک وہی بات گھومت صاحب مرادلی شاہب صاحب انتہائی افسوس کی بات ہے بطور وزیرالہ جو آپ نے اتنی ویگ رپورٹ پیش کی آپ نہ ہی کرتے تو اچھا تھا آپ سے یہ ایکسپیکٹ نہیں کر سکتے یہ فرما رہے ہیں وزیرالہ صاحب فرما رہے ہیں کہ ہمیں اور انویسٹیگیشن کرنے کی ضرورت ہے لیکن ان کو اتنا معلوم ہے کہ جس شخصیت کے پاس یہ سیکیورٹی تھی وہ سیاستدان نہیں یعنی نام ان کو معلوم ہے وہ نام چھپا رہے ہیں کیا عوام سے اتنی بڑی بات چھپانی چاہیے آپ الیکٹڈ ہیں عوام کے نمائندے نیکہ قطع نہیں اور عوام کا یہ حق ہے کہ وہ ان سے پوچھے کہ وہ کونس ایسی شخصیات تھی جن کو آپ نے سیکیورٹی فراہم کی ہوئی تھی ہمارے پیسوں سے وہ پولیس اہلکار وہ سیکیورٹی فورسے جن کے بیٹرولنگ کے لیے جن کی تنخواہوں کے پیسے عوام ادا کرتے ہیں ان کو آپ نے کس وی وی آئی پی سیکیورٹی کے لیے اپوائنٹ کیا تو ان کے نام بتائیے اور کوئی بھی انکواری کمیشن بنے یا انکواری اگر چل رہی ہے ان کو چاہیے کہ وزیرالہ سے یا متعلقہ ڈی پیو سے پوچھیں کہ یہ لوگ کن کی ڈیوٹیوز پتائینات ہیں اور ان کو اس کے اندر شاملے تفتیش کرنا چاہیے آج کل جو ایک ہی ان کا مقصد ہے نا پاکستان پیپلز پارٹی کا زرداری صاحب کا بلاول بٹو زرداری صاحب کا وہ یہ ہے کہ نیشنل لیول کی پولیٹس کے اندر اپنی ریلیونس کی طرح بنانے اسی لئے وہ اسلامباد میں بیٹھے ہوئے ہیں اسی لئے وہ ان نشیز پر بات کریں جو آلیڈی ڈیسائیڈ ہو چکے ہیں جس طرح فوجی عدالتیں نیشنل لیسائیڈ ہو چکے ہیں فاتر ریفارم سے وہاں پہ جسین ہو چکا ہے لیکن وہ کہہ رہے ہیں کہ ہم سے بات نہیں کی گئی کل بینہ نے کہا ہم تو آ کے بیٹھ گئے ہیں فوج بات کرنا چاہتی ہے فوج کرے گورننٹ بات کرنا چاہتی ہے ہم آگے ہیں اسلامباد میں آ کے بیٹھ جائیں لیکن جو صوبہ جس نے آپ کو ووٹ دیا ہے کہ ہماری گورننس بہتر کریں ہمیں صحت کی سہولتیں دیں ہمیں ایڈیوکیشن کی سہولتیں دیں ان کے جو حالتیں ظاہر ہیں اس کو بہتر کریں وہاں پہ کوئی فوکس نہیں ہے صحیح اور ریلیونس خود ہی بن جائے گی زرداری صاحب سے بھی گزارش ہے آپ کی ریلیونس خود ہی بن جائے گی جب آپ اپنے صوبے کے لیے اچھی کارکردگی کا مظاہرہ کریں گے جب صوبے کے عوام کے حالات بہتر ہوں گے جس حالت میں ابھی وہ ہیں ریلیونس ویسے کیریٹ نہیں ہو سکتی سوال اٹھتے ہیں ہمیشہ سوال اٹھتے ہیں لیکن اگلے ٹوپک کی طرف جائیں گے اور کے پی کے حوالے سے بات کریں گے کے پی کے کی بات کریں تو بڑے ترقی کے ان کی کہانیاں آتی ہیں اب ایک اور ترقی کی بات آئی ہے یعنی چائنہ کی کسی کمپنی کے ساتھ ان کا کوئی اگریمنٹ ہوئے سوہیل صاحب یہ جو چائنہ کی کمپنی کے ساتھ اگریمنٹ ہوئے پہلے تو یہ بتائیے گا ہے کیا اور دوسرا یہ کہ فیڈرل گورنمنٹ کے اگریمنٹس کے یا کانٹریکٹس سے کتنا مختلف ہیں انی کا دیکھئے سنتالیس سٹھالیس سٹھالیس سٹھ بلینڈ ڈالرز کے تو وفاقی حکومت بھی سی پیک منصوبے کے تحت چینی کمپنیوں کے ساتھ معاہدے کر چکی ہے لیکن اس کے اندر اتنی تحفظات ہیں بے شمار ماہرین کے اور مطلقہ ارکان پارلیمنٹیرینز کے جن بنیادوں کے اوپر جن ٹرمز اور کنیشنز کے اوپر سی پیک کے تحت چینی کمپنیوں سے معاہدے کیے گئے ہیں چند روز قبل خیبر پختونخواہ کی حکومت نے بھی خیبر پختونخواہ کی علاقے انفرسٹیکچر اور وہاں پہ فلاحہ کے منصوبوں کی تعمیر کے لیے چینی کمپنیوں کے ساتھ ایک ابھی معاہدہ نہیں ہوا شکر رنگ یہ دیا گیا معاہدہ ہو گیا ابھی معاہدہ نہیں ہوا ایکسچینج آف لیٹرز ہوا ہے چینی کمپنی کے ساتھ بیٹھ کے معاملات کیے گئے ہیں پروژیکٹ کو ایڈنٹیفائی کیا گیا ہے یہ بڑی دلچسپ اور بڑی حیران کن ہے کہ کس طریقے کے ساتھ خیبر پختون کا حکومت جن کے پاس کتنی ماہرین کتنی بڑی ٹیم نہیں تھی انہوں نے سی پیک کے مقابلے میں کس بہتر طریقے کے ساتھ چینی کمپنی کے ساتھ نیجورسٹیشن سٹارٹ کی ہے اس منصوبے کی انفرادیت کے ہے وہ یہ شیئر کرنا چاہے گی آپ کی اجازت سے ماہرین کی ٹیم ان کے پاس اصد عمر صاحب ہیں جو کہ سارا سارا ان کو انپوٹ دے رہے ہوتے ہیں اگر چند لوگ ہیں لیکن اگر چند لوگ اتنا اچھا ڈیلیور کر رہے ہیں تو وہ بہت قابل استائش ہے ایکسپرٹ تو اصدار صاحب بھی وفاق کے پاس ہے وہ بھی کر سکتے ہیں ان کو صرف حساب کرنا چاہتا ہے 20 رب ڈالر کے انیشل ایگریمنٹس کرنے ہیں آئندہ چند دنوں کے اندر جو منصوبے ایڈنٹیفائی کیے ہیں جس کے اندر آئی ریفائنری ہے آپاشی کی سکیم ہے ریلوے کی سکیم ہے اس کے ساتھ پن بجلی کی منصوبے ہیں منرلز کے منصوبے ہیں سیف سٹی پروجیکٹ ہیں ان منصوبوں کی انفرادیت کے ہے جو سی پیک کے تحت منصوبے شروع ہو رہے ہیں سی پیک تحت شروع ہونے والے منصوبوں کے اندر بھی کرز ہے یہاں پر بھی کرز ہوگا کنسیشن لون ہوگا لیکن خیبر پختونخا کے کمر نے ان منصوبوں کو چینیز کمپننگ ساتھ ٹیک اپ کرنے سے پہلے یہ فیصلہ کیا ہے کہ جو بھی منصوبہ ہم اکمل کریں گے جو بھی منصوبہ چینی کمپنیوں سے تعمیر کروائیں گے یقیناً وہ بھی کرز کے اوپر ہوگا وہ واپس ریٹرن کرنا ہے لیکن وہ منصوبہ فیزیبل ہو اس منصوبے سے اتنی آمدن حاصل ہو کہ عوام کو سہولیات بھی میسر ہوں اور چینی کمپنیوں کو جو پیسہ ریٹرن کرنا ہے وہ قومی خزانے پر بوجھ نہ بنیں گرنٹی کیا گیا ہے عوام کو سہولیات تو میسر ہوئی ہو وہ تو شاید سی ٹیک بنے گا اس کے بعد بھی سہولیات ہوں گی لیکن جب سہولت بن رہی ہے اس کا ان پر بھی تو ہیومن ریسورس ہمارا استعمال ہونا چاہئے اس کے بارے میں کہتے ہیں جی میں وہ بتاتا ہوں میں نے کل یہ جو سارے ملومات حاصل کی اوپر ایک روپے کی سبشڑی نہیں دی جائے گی نہ کرائے کی مد میں نہ کسی اور مد دیں لے ہاں منصوبہ اتنی کم لاغت پر مکمل کروایا جائے گا کہ عوام کو سہولت بھی ہوگی اچھی سفری سہولت بھی ہوگی اور لوگ کرائے بھی ادا کر سکیں گے میٹرو اورنٹرین منصوبہ ون پوائنٹ سکس بلین ڈالر کا ہے جب مکمل ہوگا وہ بھی سی پیہ کے تحت بن رہے حکومت پنجاب کو سبشڑی دینا پڑے گی یہ کنڈیشن یہ طریقہ کار خیبر پختون کھا کے منصوبوں میں نہیں ہے اسی طرح سب سے بڑا اور اہم انہوں نے کام کیے کہ جتنے منصوبے مکمل ہوں گے چینی کمپنیز اگر ان کو چلائیں گی اس منصوبے کے اندر کام کرنے والے اسی فیصد جو مین پاور ہوگی وہ لوکل ہوگی مقامی ہوگی خیبر پختون کھا کی ہوگی وفاقی حکومت نے جتنے مہاجہ کی ان کے اندر یہ شرط شامل نہیں ہے سینیٹرز مسلم اگنون کے اپنے سینیٹرز کمیٹیز کے اندر اس معاملے کو اٹھاتے رہے ہیں کہ چینیز ورک فورس اپنی لے کے آ رہے ہیں لوکل لوگوں کو صرف سیکیورٹی گارڈ رکھا جاتا ہے ورک فورس این سے سیمنٹ سب سے آ رہی ہے آخری پوائنٹ اور اس کے ساتھ اگر کوئی ہائیلی ٹیکنیکل منصوبہ ہے چینی کمپنیوں کو پابند کیا گیا ہے کہ وہ لوکل کو ٹریننگ دیں گی ٹریننگ دے کے ان کو وہاں پر بٹھائیں گی نہ کہ چینی سے لوگ لے کے اچھا اصد عمر صاحب ادھر ہیں اساق دار صاحب ادھر ہیں جیسے میں نے کہا اگر حساب کتاب ہی کرنا آتا تو اپنے بزنس کا حساب کتاب بڑا اچھا رہا ہے دیکھیں جب اساق دار صاحب نائنٹیز کے اندر وہ ایک دو کمپنی کو ہیڈ کرتے تو انہوں نے وہاں پر کیا کیا کرزے دلوائے اس ٹائم وہ پاکستان کے اندر سب سے زیادہ تنہا لینے والے تھے وہ ایک ویژن ہوتا ہے لیڈر کوئی بھی اس نے ویژن دینا ہوتا ہے آپ یہ جس ہیلزہ بات کر رہے ہیں بلکل صحیح بات کر رہے ہیں کہ چینیز کے ساتھ آپ نے اگریمنٹ کرنا ہے وہ دیکھنا ہے میں آپ کو دو دن پہلے کی بات بتاؤں پاکستان کا ایک بڑا بزنس میں ان سے بات ہو رہی تھی وہ بتا رہے تھے کہ وہ پچھلے دن کہیں ملیشیا میں تو وہاں پہ کسی گوریس ان سے ملاقات ہے وہ میرے سامنے کہتے ہیں بیٹھا تھا وہ کہتا ہے پاکستانی بہت اچھے لوگ ہیں بہت زبردست لوگ ہیں انڈینز بہت کنجوس ہیں وہ کہتا ہے میں نے ان سے پوچھا یہ کیا بات ہے کہتا ہے پاکستانی کو ہم اگر ایک چیز کی قیمت دس روپے کوٹ کرتے ہیں وہ کہتا ہے دس روپے نہیں ہم آپ کو چودہ روپے دیں گے پندرہ روپے دیں گے اب یہ ہے کہ وہ آپ دس روپے آپ نے پاس رکھیں دس کی بجائے گیارہ رکھ لیں لیکن اوپر والا آپ ہمیں دے دیں اور انڈینز کیا کرتے ہیں کہتا ہے ان کو دس روپے ہم کوٹ کرتے ہیں تو وہ دس روپے بھی وہ کم کم کر کے وہ کہتا ہے وہ بھی کمیشن لے دیں لیکن وہ جو قیمت ہے اس کی چھ سات روپے تک لے کے آتے ہیں تو دس اس ہو ہماری جو سو کالڈ پولیسی میکرز ویک کرتے ہیں کہ انٹرس ریٹ اب بھی جو اس کا کوئی مجال نہیں ہے اس کے علاوہ ہمارے جو فری ٹیڈ ایگریمنٹس ہم نے مختلف محالے کے ساتھ آپ ذکر کیا اب بھی اور سائن کر چکے اور ہم نے اکثر اپنے پروگرام میں ذکر کیا اب لالے پڑے ہوئے ہیں کہ یار ان فری ٹیڈ ایگریمنٹس کے تاہر تو آپ کی ساری انڈسٹری بیٹھنی نہیں جائے یومن ریسورس کی اگر بات کریں تو اگر یہ معاہدے کے اندر اسی فیصد پاکستان کا ہیومن ریسورس استعمال ہوتا ہے پاکستان کا مزدور استعمال ہوتا ہے پاکستان کا پبلک استعمال ہوتی ہے تو پھر ڈیفنیٹلی یہ ڈائریکٹلی فائدہ دے گی جو کہ ہم سیپیک کے اندر اکثر اوقات دیکھتے ہیں کہ نہیں ہو رہا ہوتا وہیں سے چیزیں آ رہی ہیں وہیں سے سارا مین پاور آ رہا ہے اگلے ٹاپک کی طرف جائیں گے اور بات کریں گے بجلی کی بیداوار کے بارے میں جس کے بارے میں حکومت نے اتنے بڑے بڑے دعوے کیے روشن پاکستان کے ایڈوٹائزمنٹ چلائے تھے الیکشن سے پہلے وہ تمام دعوے اب تک پورے نہ ہو پائے اتنی بجلی پر ہم نہیں کر سکے جتنی کا وعدہ کیا تھا یہ میں نہیں کہہ رہی یہ کوئی اور نہیں کہہ رہا یہ ایک باہر کی کمپنی کہہ رہی ہے سوہل صاحب کون سی کا نگاہ گزشتا ہم نے سٹوری کی تھی جب وزارت پانی بجلی کی جانب سے کروڑوں روپے خرچ کر کے اشتہاری موہم شروع کی گئی تھی کہ ہم نے پاور سیکٹر کو خسارے سے نکال کر منافعے میں بدل دیا ہے اور اب سرکاری پاور پلانٹس کی حالت بہت بہتر ہو گئی ہے ہم نے ایفیکٹس کے ساتھ حقائق کے ساتھ یہ بات کی تھی کہ آپ غلط کہہ رہی ہیں آپ دھول جھوک رہے ہیں متعلقہ حکام کی آنکھوں میں بھی اور عوام کی آنکھوں بھی ایسا نہ کیجئے تو وزارت پانی بجلی کے میرے کوئی دوست بہت نراست تھے میرے ساتھ کے بٹی صاحب آپ تو ہماری کسی ان میں یونر جاگہ صاحب بھی شامل تھے سب نراست تھے کیوں آپ ان کی دوستی خراب کرنے چاہتے ہیں دیکھیں ہماری دوستی کام پر بلکل نہیں ہے آپ غلط کام ہو رہے ہیں اس کو کہیں گے کہ بہت اچھو ہم تو پوائنٹ آٹ کریں گے ہر صورت اب وہی بات جو ہم نے کی تھی جرمن بینک کے ایف ڈبلیو نے بھی وزارت پانی بجلی کے ان دعویوں کی کل ہی کھول کے رکھ دیا انہوں نے کہا ہے کہ جو آپ کہہ رہے ہیں کہ ہم نے دوہزار سولہ کے اندر سولہ عرب تک بجلی کی پیداوار لے کے گئے ہیں سرکاری پاور پلانٹ کی کارکرگی بہتر ہو گئی ہے فیول کنزمشن بہت بہتر ہوگی تو آپ کے یہ دعویے غلط ہے غلط کیوں ہیں دو نئے پاور پلانٹ جنہوں نے بجلی کی پیداوار شروع کی سات سو سنتالیس میگاوارٹ گدو میں اور چار سو پچیس میگاوارٹ نندی پور یہ دونوں پاور پلانٹ جرمن بینک کے مطابق ان کی تعمیر آپ نے شروع نہیں کی تھی گدشتہ پپس پارٹی کے دور کے اندر ان کی تعمیر کا کام شروع ہو چکا تھا اگرچہ کہیں رکے ہوئے تھے کچھ مسائل تھے لیکن تعمیر کا کام شروع ہو گیا تھا آپ تو آئے تو نندی پور کی علاقت کو آپ نے بڑھا دیا گدو پاور پلانٹ اور نندی پور پاور پلانٹ دونوں گزشتہ حکومت کے تھے مکمل آپ کے دور میں ہوئے لیکن یہ دونوں منصوبے بھی جو اور وہ پیسے مکمل ہوئے ہیں پوری صلاحیت کے مطابق بجلی پیدا کرنے سے کاسی رہیں ان کے اندر بے شمار مسائل ہیں اس کے ساتھ انہوں نے کہا ہے کہ جو دیگر سرکاری پاور پلانٹ ہیں جن کا یونیس ڈھاگر صاحب نے کلیم کیا ہے کہ ان کی بجلی کی پیداوار بہت بہتر ہو گئی ہے فیول کنزمشن بہت بہتر ہو گئی ہے وہ بھی درست نہیں ہے اس لیے کہ دو ہزار دس کے اندر سرکاری پاور پلانٹ اگر گدو پاور پلانٹ جو اورال کمپلیکس ہے دو ہزار دس میں وہ سات ہزار میگا وارڈ بجلی پیدا کرتا تھا دو ہزار سولہ کے اندر اس نے تین ہزار پانچ سو میگا وارڈ بجلی پیدا کیے تو ان کا کہنا ہے کہ اوہر آل آپ امپروومنٹ نہیں کر سکے آپ دو ہزار تیرہ کے ساتھ بھی کمپیر کر رہے ہیں تو معمولی سے بہتری ہے اس کے بعد آپ نے کہا جی کہ ہم نے سرکاری پاور پلانٹ کی اپگریڈیشن کر کے ان کی حالت ہی بدل دی ہے وہ اپگریڈیشن وفاقی حکومت نے نہیں کی وہ اپگریڈیشن وزارت پانی بجلی نے نہیں کی بلکہ وہ اپگریڈیشن یو ایس ایڈ نہیں کی ہے حقائق کا درست رکھئے اور جرمن بینک نے یہاں تک کہہ دیا ہے کہ جو وزارت پانی بجلی نے دعویٰ کیا ہے یہ پلٹیکل انفلینسٹ ہے آپ کو میرٹ کے اوپر کرنا چاہیے مزید کارکردگی بہتر بنانے کے ضرورت ہے ابھی بھی حالات بہت خراب ہیں ایک سو سولہ ارب کی بجت کا آپ نے دعویٰ کیا تھا وہ آپ نے دیکھا کہ چودہ ایپی پیز نے ریاستی زمانہ طلب کر لیے سوورن گارنٹیز انہوں نے کال کر لیے دس دن کے در انہوں نے پیمٹ مانگ لیے تو سب لوگ حکومت دعویٰ کی نفی کر رہے ہیں اس کے علاوہ تو کسی بھی انٹرنیشنل نیوز پیپر کے اندر جب اچھی خبر آتی ہے تو تمام حکومتی مشینری جو سٹیٹیجیک میڈیا سیل اور ان کے انٹرومیشن کے جو دیفرنٹ سیکشن کام کر رہے ہوتے ہیں بڑے بڑے اشتہارات آنا شروع ہے اور اس کو افیشلی ریلیز بھی کیا جاتا ہے سپیشل پیس ریلیز ایشو کی جاتا ہے کہ فلان نیوز پیپر نے فینینشل ٹائمز نے مہاری تعریف کیا ہے گارڈین نے ہماری تعریف کیا ہے تو ذرا یہ بھی دکھا دیجئے تو ذرا یہ بھی ذرا اس پر چپ لگی ہوئی ہے جنرمنز بھی ٹرس ورڈی لوگ ہیں اب افیشلی ریلیز جائے گی جنرمن بینک کو کہ جناب آپ نے یہ کیا کیا کچھ ہماری حالات پر رحم کھڑی صاحب ایک ہی وعدہ تھا وہ تھا بجلی فراہم کرنے کا چھ مہینے کی بات کریں سال کی بات کریں ڈیرھ سال کی بات کریں چار سال گزر میں کوئے ہیں ایک وعدہ جس کی بیسز کے اوپر سارے عوام جو ہے پی ایم ایل این کی طرف آگے تھے ہیوی منڈٹ سے آئے ہیں وہ وعدہ نہیں پورا ہوسکا اب تک نہیں پورا ہوسکا یہ وعدہ پورا ہوگا بجلی پیدا ہوگی لیکن بجلی اتنی مہنگی ہوگی کہ لوگ استعمال کرنے کے قابل نہیں رہیں گے آپ یہ بات یاد رکھی گا قیمتیں جس طرح دن پر دن بجلی کی یہ قیمتیں بڑھا رہے ہیں آنے والے دنوں کے اندر یہ اور زیادہ وہ اس طرح جب پاور پرانٹس لگائیں گے جب مہنگے پاور پرانٹس لگائیں گے جس طرح سویل بھی بتا رہے تھے کہ اس طرح کہ وہ آپ بجلی تو شاید پیدا کر لیں کی قیمت کے اندر اسی فیصد جو لاغت ہوتی ہے فیول کی ہوتی ہے فیول کی قیمتیں عالمی مارکٹ میں کم ہوئی ہیں اس کے مطابق پچھلے ایک سال سے بجلی کا ٹیریف ڈھائر پر فیوج انٹ کم ہونا چاہیے وزارت پانی بجلی نے ٹیریف کم کرنے کی بجائے سٹے آرڈر حاصل کی ہوئے جب قیمتیں بڑھ جائیں گی اس وقت آپ کہیں گے جی فیول کی قیمت اوپر چلے گی ہم بڑھا رہے ہیں اب جب قیمتیں کم ہوئی ہیں کم کرنے کو تو یہ تیار ہی نہیں ہے بڑھائیں گے تو پھر تو عوام بھکتے ہیں جب فیول کی قیمتیں کم ہوئی تھی اس ٹائم پر اشہ خورنوش کی قیمتوں کو کم کرنے کا آرڈر بھی کیا تھا وزیراعظم صاحب نے لیکن وہ بھی لاغو نہیں ہو سکا تھا تو بجلی کی قیمتوں پر کیا ہوگا وہ تو ہم دیکھی رہے ہیں بڑھ جاتی ہیں کم نہیں ہوتی لیکن اگلے ٹاپک کی طرف بڑھیں گے اور ڈانلڈ ٹرم صاحب کی بے وکوفیاں بھی بڑھ رہی ہیں کم نہیں ہوئی عجیب بات یہ ہے کہ ایک ایسا آرڈر جس کو سٹرائک ڈاؤن کر دیا گیا تھا وہ ایک بار پھر لے کر آتے ہیں اچھے مسلمان ممالک کو بین کرنے کی بات کرتے ہیں یہ بھی سٹرائک ڈاؤن ہو جائے گا خابر صاحب دیکھیں ٹرم صاحب نے یہ کہا تھا کہ دارت نے میرے آرڈر کو سٹرائک ڈاؤن کیا میں دوبارہ ایشو کروں گا کل دوبارہ انہوں نے کر دیا ہے ایک بات آپ کو ماننی پڑے گی نیکا وہ جو بات ٹرم کرتا ہے اس پہ عمل ضرور کرتا ہے اچھی ہے یا بری ہے وہ آپ کے فیوریٹ ہے آپ اس لئے سٹرائک لے رہے ہیں نہیں میں یہ نہیں میں دیکھیں وہ آپ تو تو الیکشن میں بھی ان کے سائل ہیں ایک لیڈر وہ ہوتا ہے جو بات کرتا ہے اس پہ عمل کرتا ہے وہ جو بات کرتا ہے اس پر عمل کرتا ہے دوبارہ انہوں نے ایک لیٹرشیو ایراک پہ پبندی واپس کیوں لے لیے گھمنزا کہاں پہ؟ ایراک سے تو واپس لے لیے پبندی ایراک کیلئے تو نرمی اہا ایراک میں چونکہ ایراک میں ہوتا ان کے سٹیکس ہیں وہ وہاں پہ انہوں نے ایک ملک کو نکال دیا باقی وہی ایران لیبیا شام سومالیا سودان جمر وہی ہے کہ ان کو وہاں پہ جو ان کے شہری ہیں وہ نوے دن تک ویزا حاصل نہیں کرسکیں گے ان کے پاس ویزا ہے وہ ٹیول تو کرسکیں گے اس لئے جو پناہ گزین ہے ان کو ابھی 120 دے کی وہ اس پر پبندی لگا دی گئی ہے اور وہی ہے کہ وہ کیا ٹرم کا اس پر یہی ماننا ہے کہ ہم نے اپنے ملک کو سیف کرنا ہے ہم نے اسلامی اسلامی اسٹریمیزم اس کا ایک سٹینس ہے وہ ہے لیکن ایک چیز جو اس سے انی کا جو پوری دنیا کے اندر استراب پھیل رہا ہے کیونکہ پچھلی سنچری کے اندر تو یو ایس نے لیڈ کیا پوری ورڈ کو ایک بیلنس پروائیڈ کیا ہے دنیا کے اندر تھوڑا سے ایک پیس فل ٹرانزیشن رہی ہے جہاں پہ مسئلے مسائل رہی تھے جہاں پہ ان کو اپنا بینیفیٹ ہوتا تھا وہاں پہ انہوں نے جنگیں بھی لڑی ہیں لیکن اوورال جو تھا ایک انٹرنیشنل آرڈر رہا ہے اب وہ لگ رہا ہے کہ انٹرنیشنل آرڈر جو ہے وہ ڈسٹرپ ہونے جا رہا ہے لیکن اس کا جو اس کریسز کے اندر جو اپرچنلٹی نکل رہی ہے وہ یہ نکل رہی ہے کہ چائنا رشیا اب یہ سارے مل رہے ہیں جو ایسٹرن بلوک ہے وہ اکٹھا ہو رہا ہے جب ایسٹرن بلوک اٹھا ہو جائے گا تو پھر ایک اور زیادہ جو بیلنس جو کول وار رہا تھا وہ زیادہ بیتر ہوگا یونی پولر جو ورڈ کا جو کونسپ دانا وہ میرے خیال میں اور زیادہ میرے نزدیک یہ جو کام کر رہے ہیں اسے دنیا میں شاید کوئی بہتر ہی آجائے سحیل صاحب آپ کو لگتا ہے عراق کو نکالنے کی وجہ یہ تھی وہ آئی اے اے کی رپورٹ آئی تھی برادی صاحب نے کہا تھا ویپنز آف ماس دسٹرکشن ہیں اس کے بعد ویپنز آف ماس دسٹرکشن نہیں نکلے اب امریکہ کے اوپر الزام تراشی کی جاری ہے کہ آپ نے غلط عراق کے اوپر اٹیک کیا تھا کیا یہ وجہ تو نہیں ہے عراق کے ٹرابلرز کو تھوڑی نرمی دینے کی یہ وجہ بھی کسی حد تک ہو سکتی لیکن اس کے ساتھ بنیادی وجہ بھی میں آپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہوں گا ٹرم صاحب جس کو گھومن صاحب کہتا ہے بڑے مستقل مزاج ہے اور جو بات کہتے ہیں پھر کر کے دکھاتے ہیں اب اس بات پر ڈٹ کے بھی رہتے ہیں کیوں ہٹیں پیچھے اپنے مفادات کے لیے امریکیوں کے مفادات کے لیے کیوں ہٹیں گزشتہ ماں ٹرم صاحب نے اوپن لی چونکہ بولڈ ہے نا بات کرتے ہیں گزشتہ ماں انہوں نے نانس کیا تھا کہ عراق کی آئل جو وہاں پہ نکر رہا ہے اور اس کے بعد جہاں پہ دائش کا بھی اثر و سو کم ہو گیا جتنی فیلز اب نکر رہی ہیں اور اس کے بعد انہوں نے کہا تھا کہ ہمارا جو ٹرلین ڈالر خرچ ہوئے عراق وار کے اوپر اب ہم عراقی تیل کو ہم اپنے قبضے میں لینے جا رہے ہیں اس پر ہم فروخت کریں گے جو ہمارے اخرجات ہوئے وہ ہم پورا کریں گے تو اب امریکہ نے پہلے بھی پسے پڑ دا تو یہ ان کی نظریں کی صحت تک تھی عراق کے وسائل کے اوپر لیکن اب انہوں نے اوپن لی گزشتہ ماں ناؤنس کیا تھا کہ ہم عراقی آئل کو فروخت کر کے اپنا خسارہ پورا کریں گے تو یہ بات بھی اس کے اندر موجود ہے جب آپ کہتے ہیں ہم نے امریکہ کے موشی حالت بہتر کرنی ہے لوگوں کو روزگار کے مواقع فراہم کرنے ہیں تو پھر آپ کسی اور موک کے وسائل پر جا کر ہاتھ ساف کر کے ہی ان کی خدمت کریں گے تو یہ ایک وجہ ہے کہ وہاں پر انہوں نے بیٹھنے ہیں وہاں پر بیٹھ کے کارل کرنا ہے ٹریڈنگ کرنی ہے انہوں نے وہاں پر بیٹھ کے تیل فروخت کرنا ہے تو انہوں نے کہا جے ان کے لیے تھوڑا سی نرمی بھی اراک نے تو نہیں بھلایا تھا آپ کو آپ کا خسارہ جو ہوا آپ کی اپنی غلطیوں کی وجہ سے غلطی کو مانے ایک کہ آپ کو بات بتاؤں پوری دنیا کے لیے اور ایون امریکہ کے لیے ٹرمپ بیز ایک اینڈر بلیسنگ انڈیز گائز جو ایک امریکن ایک فساد کریئٹ تھا نا کہ امریکن بہت اچھے ہیں وہ ان کو دن بہت دن ایکسپوز کر رہا ہے جو امریکن اسٹیبلشمنٹ کو دن بہت دن ایکسپوز کر رہا ہے تو چیزیں میرے حال میں اور زیادہ آنے والے دنوں کے اندر کھل کے سامنے آجیں کہ امریکنز نے کیا کہہ کرتے رہے ہیں دیکھیں وہ اپنی بے فکوفیوں کے اندر جو اپنا جو ہے نا وہ کمزوری ہیں جو امریکن پلیٹیکل سسٹم کے اندر ہیں ان کو دن بے دن وہ شغاف کر رہے ہیں لوگوں کے سامنے رکھ رہے ہیں جیسے آپ کیا رہے ہیں ایکسپوز کر رہے ہیں تو اچھی بات ہے امریکنز کو بھی ایکسپوز ہونا چاہیے اسی لئے فیوریٹ ہے آپ کے ٹرمپ کہ وہ امریکہ کو ایکسپوز کر رہے ہیں نہیں بلکو بلکو بطور انڈویجوال ان کی بات کر رہے ہیں جس طریقے سے وہ اپلی جو بیک بیشی ہو کائنہ پرسنیلیٹی ہے جو آپ کو بتائیں پھر جو کرتے ہیں وہ کرتے ہیں چلیے چھیک ہے اب ٹرمپ کا اتنا تو ضرور ہے کہ وہ اوباما کے بعد ٹرمپ کو کمپیر کریں تو بڑا بھجکا لگتا ہے کہ امریکہ کہاں تھا اور کہاں آکے کھڑا ہو گیا امریکی اس بات کو حضم نہیں کر سکرے لیکن ایک انٹرسٹنگ چیز تو ضرور ڈیولپ ہوئی ہے کومیڈینز کے لیے بڑا اچھا چار سال گزریں گے آنے والے ٹائمز کے اندر وہ جیس ہے انکہ آپ ٹھیک کہہ رہی ہیں ان کے لیے تو اچھا وقت گزرے گا لیکن امریکیوں کو اور ٹرمپ ساب کو یہ بھی بات ذہن میں رکھنی چاہیے کہ امریکہ جو روایات اعلی روایات کا حامل بلک تھا لوگ پراؤڈ فیل کرتے تھے ان روایات کا بھی دھڑیاں بھی کھیڑی جا رہی ہیں ایسے ایسے کام کر رہے ہیں جو امریکہ کے ہسٹری میں نے ہوئے آپ ایسے کام ضرور کیجئے جس سے امریکیوں کے حالات بہتر ہوں دنیا کے اندر بھی امن آئے دنیا کے اندر بھی خوش آلی ہے لوگ آپ کو اپریشیٹ دے آپ اس کو پوزیٹیو میں دیکھیں امریکن سٹیٹس کو وہ بندہ توڑ رہا ہے اگر وہ توڑ ہے تو اس کو آپ پوزیٹیو لی اور سٹیٹس کو کی خلاف ہی انہوں نے بات کی تھی لیکن سٹیٹس کو توڑتے توڑتے امریکہ کے اوپر جو باقی ممالکہ اعتماد ہے وہی نہ ٹوٹ جائے اصل سوال یہ پیدا ہوتا ہے لیکن اس کے بعد ٹرمپ ساب کے بعد کا امریکہ کیا ہوگا چار سالوں میں وہ بھی پتا چل جائے گا کیا کوئی دیوار بنائی جائے گی کیا یہ ٹرابل بین جو ہے یہ مستقل رہے گا یا اس کو بھی سٹرائک ڈاؤن کر دیا جائے گا اسی ٹائم بتا دے گا ہمارے آج کے شو سے اتنا ہمیں فیڈبیک ضرور دیجئے گا باقبر سب کے نام سے فیس بک ٹوٹر دونوں پر موجود ہے آپ بہت خیال رکھئے پاکستانوں پاکستانیوں کے لیے دعا گو رہیے اللہ حافظ موسیقی